بھارت کی ایلو سی پر بیلا اشتیال فائرنگ مسلسل جاری ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایلو سی کے قریب گاؤں تیتری نوٹ کا انیس سالہ انزمام شہید ہو گیا ہے آپ کو افسوس نہ خبر دیں بھارت کی ہر درمی جاری ہے ایلو سی پر بیلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایلو سی کے قریب گاؤں تیتری نوٹ کا انیس سالہ انزمام شہید ہو گیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بار بار ایسے واقعات ہوئے بھارت کے ایلو سی پر بلا اشتیال فارنگ کا سلسلہ جاری ہے اشتیال انگیزی مسلسل جاری ہے بھارتی فوج کی فارنگ ہوئی ایک بار پھر ایلو سی کے قریب گاؤں تیتری نوٹ کا انیس سالہ انزمام شہید ہو گیا بھارت کے ایلو سی پر اشتیال انگیزی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے بھارتی فوج کی فارنگ سے ایلو سی کے قریب گاؤں تیتری نوٹ کا 90 سالہ انزمام شہید ہو گیا بھارتی فوج کی ہر درمی کا سلسلہ جاری ہے بل اشتیال فارنگ کی جاری ہے جس کا موط اور جوام بھی دیا جاتا ہے مگر وہ باز نہیں آتا بھارتی فوج کی ایک بار پھر فارنگ LOC کے قریب گاؤں تیتری نوٹ پر ہوئی 19 سالہ انزمام شہید ہو گیا بھارت کی LOC پر اشتیال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فوج کی فارنگ سے ایل او سی کے قریب گاؤں تیتری نوٹ کا انیس سالہ انزمام شہید ہو گیا تاہیر اٹھور ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں تاہیر اٹھور بتائے گا اس کاروائی سے متعلق دیکھئے لائن اوف کنٹرول پر بھارت کی جانت سے مسلسل دوزار تین کے معاہدے کی خلافت بھی ہو رہی ہے اور مسلسل بھارت جو ہے بھارتی فوج فائرنگ کر رہی ہے اور انوشنٹ جو سیویلنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہے پاک فوج کی جانت سے بھی مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور پاک فوج کی مجبوری یہ ہے کہ وہ سیویلن عبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتی کیونکہ ادھر بھی مسلمان دھائی رہتے ہیں لہذا پاک فوج جو وہ چیک پوسٹیں ہیں بھارتی فوج کی ان کو نشانہ بناتی ہے اور مو توڑ جواب دیتی ہے تو تاہیر اٹھور بار بار بلائی بھی جاتا ہے اتجاز ریکارڈ بھی کرایا جاتا ہے باوجود اس کے یہ باز نہیں آتی دیکھئے یونائٹڈ نیشن کی جانت سے جو ملٹی اگزرور گروپ ہے اس کو بھی پاکستان کی جانت سے کشمیر میں مکمل ایکسیس دی گئی ہے کہ وہ تمام پوسٹوں کا معاینہ کرتے ہیں جبکہ بھارت کی جانت سے بھارتی فوج نے ان کو یہ ایکسیس نہیں دی اور وہ ریپورٹ بھی کرتے ہیں تاہم اقوام متحدہ یا یہ کہنا چاہیے عالمی برادری اس کا نوٹس نہیں دیتی جبکہ یہ ریپورٹ موکیت کی جانت سے یونائٹڈ نیشن ملٹی اگزرور گروپ کی جانت سے مسلسل دی جاتی ہیں اور پاکستان کی جانت سے بھی وزارت خارجہ اس پر مسلسل احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اور ہائی کمیشنر یا ڈپی ہائی کمیشنر کو طلب کیا جاتا ہے دفتر خارجہ میں اور یہ مراسطہ دی جاتا ہے تاہم ٹھیک ہے تاہیر اٹھو یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان میں متعین سفارتکاروں کا لوسی کا دورہ بھی ہوا مختلف ممالک اس میں شامل تھے کون کون شامل تھا کس نے دورہ کیا دیکھئے مختلف ممالک دورہ کرتے ہی رہتے ہیں پاکستان کی جانت سے یہ دورے ان کے دورے ان کے کہنے پر اس کا اعتمام بھی کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں جو سی ایم ایچ پشا سیال کورٹ کا دورہ کیا جرمن سفیر نے پاکستان میں جو جرمن سفیر ہیں انہوں نے بھی لائن اف کنٹرول پر زخمی ہونے والوں کی آیادت کی اور انہوں نے بھی اپنی حکومت کی مساتق سے یہ ریپورٹ پیش کی ہے کہ کس طرح سے بھارتی جاری ہے لائن اف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری سے اور کس طرح سے بھارتی فوج جو ہے وہ سیبلنز کو نشانہ بناتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی فوج نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے پیلٹ گرنز کا استعمال کیا جاتا ہے بے شمار معصوم کشمیری جو حق خود احرادیت جو کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جانس سیکورٹی کونسل نے جو قراردار میں ان کو یہ حق دیا ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی بھارتی فوج کے تشدد اور گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں بہت شکریہ تاہیر اٹھول